سبسکرائب کریں ببلو برڈز انفارمیشن چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے ملت میں آگئی ہے اس کو تین چار دن ہو چکے ہیں بہرحالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ماشاءاللہ سے میڈیسن کے بعد کتنا فرق محسوس ہوا ہے اور جو ہے اس نے ابھی ایگز بھی لے کرنا سٹارٹ کر لیے تو کل ایک لے کر لیا تھا ایک تو ابھی دس بارہ ایگ لگاتا رہے لے کرے گی کیونکہ ابھی یہ مادہ اوکی ہے بالکل تو یہ ہے مادہ کی پروگرس تو اور میں نے ایک اور آپ سے ٹاپک پہ بات کی تھی کہ بھئی میں ہیٹ سٹوک کے بارے میں بناوں گا ویڈیو تو بھئی ہیٹ سٹوک کیسے لگتی ہے اور کیا تو سب سے پہلے جب گرمیاں بہت ہوتی ہیں تو جیسے پرندے کھلی ہوا میں ہوتے ہیں ہوا گرم ہوتی ہے اور وہاں پہ جہاں پہ جس جگہ پہ جیسے یہ کھڑے ہیں پرندے پاؤں ٹائلز پہ ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرم ہو جاتی ہے اس کا بحث چل یہ ہے کہ آپ پانی سے جو ہے پوری چھت پہ پانی لگا دیں چھنکار کر لیں تو وہ بہتر رہتا ہے ان کو تھنڈا رکھے گا اور برڈز کو جتنا ہو سکے گیلا کر لیں برڈز کو گیلا کر لیں آپ تو برڈ پورا دن جو ہے سانس بھی نہیں اتنی باہرہ تو یہ کاپنا یہ جو ان کا کاپنا ہے یہ یہ بند کر دیں گے اور ان کے جو کےجز ہیں کوشش کریں کہ وہ گنی سے جو کٹا ہاتا ہے گنی والا اس سے آپ ڈھک دیں اور اس کو پانی لگا دیں اور برٹس کو پانی لگا دیں تو یہ بہتر ہے ہیٹر سٹوک سے بچانے کے لیے بہت اچھا ہے ہیٹر سٹوک سے آپ کو میں گھونی والا کٹا بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے گھونی والا کٹا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کارڈ کے جو ہے ایسی لیے آپ کیج کے ادھر لگا دیں جیسے میں نے ایک اس سائیڈ لگایا ہوا ہے ایک اس سائیڈ لگایا ہوا ہے تو یہ ان کو میں پانی لگا دیتا ہوں تو یہ سارا دن تھنڈا رہتے ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ سارا دن تھنڈا رہیں گے برٹ کا کیج تھنڈا رہے گا اتنی ہیٹ اندر نہیں اٹھائے گا اور برٹ کو بھی لازمی پانی لگیں برٹ کو لازمی پانی لگیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے کوشش کریں کہ یہ آپ اپنی چھت پہ جہاں جہاں پہ آپ کے برٹ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کوشش کریں گے لگا کے پانی چھڑک دیں تو وہ بہت بہترین ہے کیونکہ یہ فرش کو جو ہے تھنڈا کرے گا اور اگر فرش نہیں بھی تھنڈا ہوگا تو یہ چیز تھنڈی ہوگی برڈ اس کے اوپر پاؤں رکھے گا تو یہ بہت ان کو مزہ دے گا اور گرمی سر پہ نہیں چڑے گی تو یہ ہے ہیٹ اسٹرک سے کیسے پروٹیک کریں اور برڈ کو لازمی دن میں تین دفعہ جو ہے چھٹکاریں پانی ان کے اوپر کوئی بھی برڈ ہو مرگی ہو پریڈٹس ہوں کچھ بھی ہو اور کیجے سو اس چیز سے ڈھک دیں اور اس کو پانی لگا دیں دن میں دو دفعہ تو انشاءاللہ یہ پانچ گھنٹے سے چار گھنٹے گیلہ رہتا ہے تو یہ تو ابھی مارننگ کا ٹائنگ میں ابھی اوپر آیا تھا چھت پہ تو میں نے کہا پہلے ویڈیو بنا کے پھر ان کو گیلہ کر کے میں پانی سے مار دوں تو یہ تھی ہیٹ سٹوک سے کیسے پروٹیک کریں تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ایسے آپ کے لئے مزے مزے کی ویڈیوز لاتے رہیں گے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں فالو کریں انسٹاگرام پہ تو انشاءاللہ آپ کو ایسے مزے مزے کی ویڈیوز برڈز کے مطالق ٹاپک پہ ہم لاتے رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ